نمسکار سواغت ہے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کووین سچان اور آج بات چھوٹے اور مجھولے کسانوں کی اور بینکنگ سسٹم کی دیش میں آج بھی ساٹھ فیزدی چھوٹے اور سیماند کسان بینکنگ سسٹم کلاب نہیں لے پا رہے ہیں ویتی سماویش کی کئی پہل اور یوجناوں کے باوجود صرف چالیس دشملوں نو فیزدی چھوٹے اور سیماند کسان ہی ویتی بینکوں کے تحت بینکنگ سسٹم میں شامل ہو سکے ہیں تیس فیزدی کرشک پریوار ابھی بھی گیر سنساغت شروطوں سے ادھار لے رہے ہیں جو کہ چنتہ کا وشہ ہے ڈیپٹی گورنر آر بی آئی ایمکے جین کی ادھشتہ والی ریزر بینک آف انڈیا کے انٹرنل ورکنگ گروپ کی اگری کلچر کریڈٹ سمکشہ میں لاکھوں چھوٹے اور سیماند کسانوں کا بینکنگ سسٹم سے دور ہونا چنتہ جتا رہا ہے فروری دوہزار انیس میں ریزر بینک آف انڈیا نے ایک انٹرنل ورکنگ گروپ کا گٹن کیا تھا جس میں اگری کلچر لون کے معاملے میں شیطریہ وشہمتاؤں اور دوسرے معاملوں کو سمجھنے اور ان کے ویوارک سولوشنز کے سفارشوں کی ذمہ داری اس گروپ کو دی گئی تھی پاس سمجھیں گے کہ جو آر بی آئی کی یہ ریپورٹ ہے یہ آخر کیا کچھ کہتی ہے کیا بڑی دکھتے ہیں اور تمام اسکیم اور یوجناوں کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ ابھی بھی قریب ساٹھ فیزدی چھوٹے اور سیماند کسان بینکنگ سسٹم کی پہنچ یا اس کا لاغ لینے سے ونچت ہے ہمارے ساتھ اس ٹوڈیو میں ہیں یتیش رجاوت ہیں ورش پتکار ہیں آرثیق معاملوں پر نظر رکھتے ہیں یتیش سواگت ہے آپ کا رویندر گپتہ ہمارے ساتھ ہیں بینکنگ وششگ ہیں آپ کبھی سواگت ہے اشوگ ناگجی ہمارے ساتھ ہیں آپ فارمر ایڈوائزر آر بی آئی مومبائی جوڑ رہے ہیں ناگ ساب بہت سواگت ہے آپ کا شروعات ناگ ساب میں آپ سے کرنا چاہوں گا اگر اس ریپورٹ کو میں دیکھوں اور سمجھنا چاہوں چھوٹے اور مجھولے کسانوں کو لے کر اور بینکنگ سسٹم کے ساتھ جڑاؤ اور ساتھی ساتھ اگر ان کے کریٹ فلو کو سمجھیں کیا بڑی چنتہ کی باتیں یہ ریپورٹ اشارہ کر رہی ہے دیکھیں ایسے ریپورٹ ایسے ریپورٹ ایسے ریپورٹ نہیں ہوتا ہے اگی کلچر کا جے پرابلیم ہے یہ کریٹ کا پرابلیم آئے چھوٹے کسان سب کسانوں کے گیا کریٹ کا پرابلیم ہے یہ 1950 سے تھاکورداز کومیٹی ہوا تھا اس کے بعد گورڑوالا کومیٹی ہوا ہے اور انڈیارورال انکاری کومیٹی ہوا تھا کچھ کومیٹی ہوا تھا ابھی تک اپ کو ساتھ ساتھ سال بعد میں اگر ایک کومیٹی آتا ہے یہ کومیٹی کا ایک جیس دیفنیتلی میں بولیں گا اس کا انہائی چیز بولا تھا یہ کومیٹی کا ایک جیس کا جیس کا ایک پرابلیم ہے یہ خوبی ایمپورٹنٹ یشو ہے یہ دیکھائے لئے انٹرنیشنل anywhere title to the property آپ کو market development میں بہت کام لگتا ہے important issue that digitization of record جی پرسٹ ریکمینشن دیا یہ خوبی امپورنٹ ہے اس کا کرنا چاہیے تھا but more importantly than what is important here آپ چھوٹے آپ کو کشان کا بات کرتا ہے اس کا مارکٹ میں مجھے profitable نہیں ہوتا ہے وہ جی سبسٹسٹنس فارمی ہوتا ہے خود کا لئے کم کرتا ہے وہ تو کڑیٹ کا کوئی کڑیٹ میں لے کا تو اس کا کڑیٹ کا اس کو سارویس نہیں کر سکتا ہے اس کو پروفیٹ ہونا چاہیے پروفیٹابلی ہونا چاہیے مارکٹ میں اس کا پروڈکشن ہاتا ہے اس کو جیدی سید کرنا چاہیے تھا اور پروفیٹ نہیں ہوتا تو اس کو کیوں بینک با کو اس کو آپ کو لون دے گا پروفیٹ بیٹی پروفیٹ بیٹی ویلیٹی ڈیپنڈ 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 اے تینوں سی ایسی ڈیپنڈ کرے گا آپ کا جی پروڈکٹیویٹی آت لینڈ ہے آپ دیکھیں انڈیا کا لینڈ ہے جیتنا پاڑ ہکٹر لینڈ کا آپ کو ای ہے بہت چھوٹا ہے کام ہے اس کو کانسولیوشن کا چاہیئے یہ کانسولیوشن تو بھی ہوگا جب مارکیٹ بیس ڈیپنڈ 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 کانسولیوشن نہ چاہیئے اب دیکھیں اب جی اگری کلچر کوپرو sing ڈیپن ڈیپن ٹھوٹ ت do ٹھوٹ ڈیپن 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 ٹیکنولوجی کے پروڈکٹیوی بڑھنا چاہیے ڈیجیٹالیشن اپ ریکارڈ یہ بہت امپورٹن ہے لائن پروپرٹی ٹائٹل کرنے کے لیے اس کے بات چاہیے مارکیٹ پورٹی اگردچال کانسیلوشن چاہیے نویا ٹیکنولوجی چاہیے کھلی بینک کریڈٹ کے بات کچھے ایک کمیٹی پنچہ ساکھ ساکتہ سال کرتا ہے ایسے کوئی اشن نہیں ہویا لیکن میرے سوال تھوڑا سا الگ ہے گپتہ صاحب میں کیونکہ آپ بینکنگ سکٹر سے جڑے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کس طریقے سے کسانوں کو لون دیا جا رہا ہے اگر اس کی اس کو دیکھیں اگر اس ریپورٹ کے حصے کو میں دوسری طرف سے دیکھنا چاہوں ساٹھ فیزدی چھوٹے اور سیماند کسان ہیں جو کی بینکنگ سسٹم کا لاب نہیں لے پا رہے ہیں تو کیا میں اسے یہ مانوں یا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو کھیتی کسانی میں لوگ لگے ہوئے ہیں اس میں ساٹھ فیزدی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں اس ساٹھ فیزدی کے اندر جن کے پاس ٹائٹل یعنی زمین کا مالکانہ حق یا پھر دوسرے پیپرز کو لے کر کمی ہیں اور شاید اس لئے وہ بینکنگ سسٹم کا لاب نہیں لے پاتے ہیں یا پھر کچھ اور وجہ ہیں بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ویشے ہے آپ کا یہ ہے چھوٹے اور سیماند کسانوں کے ویشے میں پہلے تو اس کی پریوازہ کو دیکھا جائے کہ ڈھائی اکڑ سے کم جس کے پاس لینڈ ہے تو وہ آگیا آپ کا چھوٹا کسان اور سیماند ہو گیا جو ڈھائی اکڑ جس کے پاس بھومی ہے اس کا بھی کریڈیڈیاں ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہونا چاہیے اگر اس نے اس کو بٹائی پرے رکھا ہے یا اورہل اس کے اوپر مالک آنا حق تو نہیں آئے گا کہ وہ اس کو بورا ہے جوت رہا ہے جوت کر رہا تو وہ سب کے لیے بینک کے اندر سکیم سپولفد ہے ایسے نہیں کہ آپ کا ہونرشپ ہونا بہت آوشک ہے ایون لینڈلیس لیبررز جو اس کے اندر کام کرتے ہیں وہ وہاں پر رہنے چاہیے ہیں دو سال سے پچھلے میں نے بینکوں کے پاس ہر گاؤں میں رہنے والے نہ کیول کسان ہر بیقتی کے لیے کوئی نہ کوئی رین کی یوزنہ اپلفد ہے کرشک کتھان یوزنہ کرشک کتھان یوزنہ کیسی یوزنہ ہے جس کے اندر گاؤں میں رہنے والا لینڈلیس لیبرر جس کو بولتے ہیں یا پھر شیئر کروپر ہے یا کسی کی اور اس نے مورل جمین لے رکھی ہے کہ وہ اس کو یہ دکھانے کہ میں دو سال سے وہاں پر رہتا ہوں تو وہ بینک میں جائے گا تو اس کے لیے جو سویدہ ہے ایک لاکھ روپے تک کے رن کے لیے کسی بھی بھومی کو بندن کرنا اوشک نہیں ہے ریزیر بینک آف انڈیا کی گائیڈ لینکس ہے اور سارے بینک اس کو پالو بھی کر رہے ہیں نہیں میرا ایک تھوڑا سکلیرز ریشی چاہوں گا اگر میں کسان ہوں کوئی بھی شخص کسان ہے اس کے نام پر کوئی بھی زمین نہیں ہے اور وہ کھیتی کر رہا ہے یا کسی دوسرے کی زمین کو کیرائی پر لے کر کھیتی کرتے ہیں جو کی پیچلان ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں بینکنگ سسٹم کے ذریعے لون کا حق دار ہے بلکل یہ سب یوزنائیں ہیں ریزیر بینک آف انڈیا کی بینکوں کی یوزنائیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اگر ہم بینکوں کے ویب سیٹ یا پورٹل پر جائیں گے تو یہی سب چیزیں آپ کو ملیں گی نہیں یہ اب میں اسی پانٹ ہے بینکوں کی پورٹل پر سرکار کے ایجنڈے پر اس طرح کی سکیم ڈکھتی ہے یتیش لیکن زمینی طور پر کیا کیونکہ یہ ریپورٹ بھی اسی طرح پر اشارہ کر رہی ہے کی کئی ایسی پیچیدگیاں جس کے چلتے وہ جو ساٹھ فیزدی کا عقلہ ہے اسے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ریپورٹ بتاتی ہے کی بینکنگ سیکٹر سے دور ہے اس کو رنڈ نہیں مل پا رہا اور تیس فیزدی ایسے ہیں جو کی مجبوری میں سہوکاروں سے لینے مجبور ہیں وجہ ہیں کیا ہیں زمین پر وجہ بڑی سیدھی سی ہے جب کسی برانچ منیجر کو کسی بھی گاؤں کی برانچ میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک پرموشن یا ترقی نہیں مانی جاتی ہے اس کے لیے ایک پرنیشمنٹ مانی جاتی ہے کیونکہ گاؤں کی برانچ میں جائے گا دھگر سے جائے گا شہر سے جائے گا برانچ میں جس طرح کے لوگ آئیں گے وہ سب رنڈ لینے کے لیے آئیں گے ان کے پاس پورے کاغذات نہیں ہوں گے ان کے پاس پوری جانکاری نہیں ہوگی تو اس کا کام مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی جو پرفارمنس آقلی جاتی ہے وہ اس پہ نہیں آقلی جاتی کی اس کے انوائرمنٹ کیسا ہے اور اس کے رنڈ لینے والے کیسے ہیں اس کی پرفارمنس اسی بھی آقلی جاتی ہے کیونکہ اس کی برانچ کا کتنا رنڈ دیا کتنا واپس آیا اور کتنا ان پی بنا یا کتنا نون پیابل ہے تو سکیمز بہت ہیں لیکن برانچ لیول پہ برانچ مینجر ان سکیمز کو پرموٹ نہیں کرتا نہ ہی وہ ان سکیمز کو دینا چاہتا ہے میں آپ کو چھوٹا دھارن دیتا ہوں آپ ڈلی سے ساٹھ کلومٹر دور چلے جائیے بیک ورڈ ایریا ہے ہریانہ کا ایک ہی بیک ورڈ ایریا ہے میوات میوات میں ایج ڈی ایف سی کی جو برانچ ہے جس کو وہ رورل برانچ کہہ رہی ہے وہ گڑگاؤں میں ہے یعنی کی چالیس کلومٹر دور بیک ورڈ ایریا سے سنڈیکیٹ بینک کی جو برانچ ہے وہ ہے نو کے اندر مطلب ایک قصبہ ہے ایک صرف ایک برانچ ہے چالیس سکوئر کلومٹر ایریا میں ہے تو اب سوچئے کسی بھی سیمان چھوٹے کسان کو اگر رن لینا ہے تو وہ پہلے کیا کرے گا اس برانچ میں جائے گا برانچ میں اس کو جانکاری چاہیے اس کو شیط پڑھنا آتا بھی ہو لیکن جو سکیم ہوتی ہے اس کو آپ اور میں بھی پڑھ کے یہ نہیں جان سکتے کہ اس میں انٹریسٹ کیا ہے اس میں کاغذ کتنے لہیں گے یہ سب جانکاری اس کو بتانے کے لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ برانچ میں اگر چار لوگ ہیں تو صرف دو ہی لوگ آ رہے ہیں اور دو لوگ پہ پچاس لوگ گھوش ہے تو سمجھیں اس کو مطلب آپ کچھ دو طریقے سے دیکھنا پڑے گا اس پرابلم کو کہ یہ ایک کلچرل پرابلم ہے اور یہ ایک کریڈٹ کی کلچرل پرابلم ہے برانچ مینجر کریڈٹ نہیں دینا چاہتا خاص طور سے ایک سیمان کسان کو جس سے پیسہ واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے آدھے ٹائم پہ کوئی نہ کوئی سٹیٹ گورنمنٹ یا نئی سرکار آتی ہے وہ اس کو لون کو ماف کر دیتی ہے ماف تو ہو جاتا ہے لون لیکن اس کی تحمد تم برانچ مینجر پہ آتی ہے اسی کا ریکارڈ خراب ہوتا ہے تو اوپر کی سکیم سے ایک طرف ہے اور نیچے کا کاربھائی جو ایک لیندین کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہو مطلب اس سے میل نہیں کھاتا یہ نیتیش آپ یہ کریں کہ سرکار کے پر سکیم ہے دائرہ فکس ہے جسا کہ کہا گپتا جی نے کہ کوئی بھی شخص جو کی ایز لیور بھی کام کر رہا ہے وہ بھی لے سکتا لیکن زمین پر ایمپلیمنٹ کرنے کا طریقہ یا وہاں پر جو سسٹم ہے وہ کہیں زیادہ دوشی دیکھ رہا ہے اگر ہم یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اور ساٹھ فیز دی لوگ اس کے دائرے سے باہر ہیں مطلب جی بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو انشاشن ہے رین کا کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ گرامین کشتروں کے اندر رین دیا جاتا ہے ایک ان کے اندر ایک بھاونہ سی ہوگئی ہے کہ یہ رین تو ماف ہو جائے گا کیونکہ جب بھی یہ رین مافی کی جو جوزنائے آتی ہیں تو ان کے اوپر ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ رہتا ہے کہ جو میں نے رین لے لیا ہے تو وہ چلا جائے ماف ہو سکتا ہے ایک لاکھ تک کا جو بینک کے اندر جو بھی رین ہے اس کو بندک بنانے کے لیے کوئی جمین کی ضرورت نہیں ہے ایک لاکھ سے اوپر کا جو لون ہے اس میں آپ کو جمین کو موڈگیج کرنا پڑے گا تو ایک لاکھ تک کے لون میں کسی بھی سکیم کے اندر اس کو یہ کسی پرکار کا ڈر بہن ہی ہے کہ میرے کو میری جمین جو ہو جائے گی دوسری بات بڑی اچھی کہی کہ جو بینک میں کام کرنے والے جو ادھکاری کرمچاری جو ہوتے ہیں اب جو ان پی ای کریٹو کا ریکاوری نہیں آئے گی تو کسی نہ کسی پرکار سے ان کے اوپر ایک پریشر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو روریل برانچیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو کاری کرنے والوں کی ایسے نہیں ہے کہ بینکوں کے اندر ادھکاریوں کے لیے انیواری سرویس ہے دو سال ہر ایک کو وہاں پر جا کے کاری کرنا پڑے گا وہاں پر کوئی کسی پرکار کا ایسے نہیں ہے کہ اس کو کسی سجا کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور جو رنگ کے ڈسپلن کے بارے میں جو سرکار جو یوزنے بناتی ہے پر اگری کلچر کے اندر آپ دیکھیں گے یہ ریکووری کا جو ستر ہے اتنا اونچا نہیں ہے جبکہ یہ گری کلچر کے اندر خوب رنگ دیے جا رہے ہیں رنگ کی بھڑوتری ہوتی ہے پرائیٹر سیکٹر نہیں لیکن ریپورٹ یہ کہتی کہ تیس فیزدی لوگوں کو رنگ مل ہی نہیں رہا ہے رنگ کی اس کی اس سے میں آگر آپ کسی بات پر آتا ہوں کہ اگر آپ کہیں گے کہ تیس پرتیشت جو لوگ ہیں وہ بینکنگ سے نہیں جڑے ہوئے ساٹھ فیزدی لوگ بینکنگ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تیس فیزدی جڑے بھی ہوئے ہیں ان میں سے تیس پسند کو رنگ نہیں مل رہا ہے دوسرے ایسے میں سرکار کی سکیم کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنے کا لکش کیسے پورا کریں گے اگر بینکنگ سسٹم ان سکیمز کو سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے اگر برانچز اس کے لئے تیار نہیں ہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ برانچز یا بینک کس کے لئے تیار نہیں ہے جو بھی بینکوں کے اندر اگر لون لینے کے لئے آتا ہے اور وہ اسے معاف دین سریعہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں بھی آئی کی رپورٹ کہہ رہی ہے میں آپ کی بات مانگی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بینکنگ سٹکچر جو دیہات گاؤں میں ہلایا گیا ہے اس میں جیسا کہ یتیش نے کہا اس طرح کے ہرڈلز ہیں جس کے چلتے جو دعویدار ہیں جو یوگتہ پرابت لوگ ہیں جن کو رنڈ ملنا چاہیے وہ بھی بیرنگ لوڑ جاتے ہیں میں ایک لاکھ کی بات بتاتا ہوں ایک لاکھ تک جیسے گپتہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جمین کا کولیٹرل نہیں دینا ٹھیک ہے برانچ مینجر آپ سے کولیٹرل نہیں مانے گا وہ کہے گا کہ پہلے میں آپ کا کسان کریٹ کارڈ کھولوں گا پھر میں آپ کو ایک لاکھ کا لون جب آپ کسان کریٹ کارڈ کھولیں گے تو کیا کرے گا وہ وہ کہے گا آپ نے جمین کے کارجاد لکھا کیونکہ کسان کریٹ کارڈ وہ بینہ جمین کے کارجاد کا نہیں کھولے گا تو آپ کو ایک لاکھ کا لون ٹیکنیکل ہی تو بینہ کو لیٹرل کے مل رہا ہے لیکن جب آپ نے کسان کریٹ کارڈ کھولا تو آپ جمین کے کارجاد دے رہے ہیں اس کو اور وہ پھر وہ جمین کے کارجاد اس کے پاس ہو گئے کیونکہ جو کسی سی میں اس نے لیمٹ آپ کی تکی وہ زمین پہ تکی اور وہ ویلویشن مارکٹ لگنی ہوتی وہ ڈسٹرک ریٹ سے لگنی ہوتی وہ اس نے جو برانچ مینیجر نیتے کی وہ ہی وہ لگا دے گا اس پر ماننی جو وہاں پہ دس لاکھ روپے اکڑ ریٹ چل رہا ہے جنوری نہیں ہے کہ برانچ مینیجر اس پر دس لاکھ روپے اکڑ لگائے گا اس پر ایک لاکھ روپے اکڑ بھی لگا سکتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ دیکھیں برانچ مینیجر کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کریڈٹ دینے کے لیے اس کو ڈس انسینٹیو ہے کریڈٹ دینے کے لیے کیونکہ اس کی کردن پکڑے جاتی ہے اگر کوئی بھی ڈیفولٹ ہوتا ہے کوئی بھی ڈیفولٹ ہوتا ہے جو کانون جو دائرے آپ اربن برانچ کے لیے اور اور کورپریٹس کے لیے لگاتے ہیں وہ ہی آپ ایک رویل برانچ کے لیے لگاتے ہیں کوئی انتر نہیں ہوتا ایس ایل بی سی کی جب میٹنگ ہوتی ہے سٹیٹ لیول پہ تو اس میں سارے بینک کی چیرمن آتے ہیں سب زونل مینجر آتے ہیں ہر آدم ہر زونل مینجر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پرائیٹری سیکٹر میں خاصتہ سے اگریکلچر میں کتنی لینڈنگ کی اور یہ رپورٹ سمیٹ ہوتی ہے آر بی آئی کو اب دیکھئے آکڑوں کے کھیل ایک پرائیوٹ سیکٹر بینک ہے اپنی اگریکلچر سیکٹر لینڈنگ دکھانے کے لیے وہ وہ نابات کے اور کچھ سیکٹرائز لون میں انویسٹ کر لے گا اور اس کو پرائیوٹی سیکٹر لینڈنگ میں دکھا دے گا تو نمبر تو دکھا دیا اس نے اپنا لیکن وہ لون تو کسی کو دیا نہیں اس نے کتابی آنکڑا اور پیش پیاریسلی اس نے تو مطلب میں آ رہا ہوں ایک سکتے ہیں ناک صاحب میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا کہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کی رپورٹ اپنی گائیڈ لائنز کے بارے میں بھی بینک کے برانچز ہیں چاہے وہ نجی شید کے ہو کمرشل بینک ہو یا پھر سرکاری ہو جو بھی ہو وہ ان کو فالو کرنے میں عمل میں کرنے میں کوتہ ہی بھرت رہے ہیں یہ بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کو لون دیا جا رہا ہے اگری کلچر سیکٹر میں چھوٹے سیمان کسانوں کو وہ اگری کلچر یا پھر جس کام کے لیے لیتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور کر رہے ہیں تو پھر دو چیزیں ہیں بینک سے لون کیسے ملے گا سیمان کسانوں کو چھوٹے کسانوں کو اور دوسرا کہ پھر دو ہزار بائیس اگر ہم کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنے کا لقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سپنا پھر سپنا رہ جائے گا دیکھئے ابھی بینکنگ سسٹم میں دو ایک ایک کمرشل بینک ہے اور ایک ریجنل لرل بینک ڈیبلپ کیا تھا اس کا ایسے لئے ڈیبلپ کیا جو فوکس ہوگا کھلی آپ کو لرل ایڈیا میں کامین ایڈیا میں ابھی کمرشل بینک کا جے آدمی کوئی ڈسکشن پاپر نہیں بولا تھا چھے وہ لوگ کیا ہوتا ہے مینی ٹائمز سے اگری گلچر میں پانسمنٹ پوسٹیگ ملتا ہے اس کا روٹ نہیں ہے اگری گلچر میں اس کا خلید دو تین سال میں کیسے ٹائم پاس ہو گیا تو you'll come back سیکنڈ پارٹیز دے ایک لون بکام سے سپاوز سے این پی ہو گیا اگری گلچر تو برانچ مینجر بکام سے ایڈیس پانسبل فور دے دون دیا دیا یہ لوگ پروپ جے اس کو ڈیو دریجنز کٹ کے دیا تو بھی تاپس ڈاٹ ہوا ڈاڈ ہوا ڈاڈ ہوا ڈاڈ ہوا ڈاڈ ہوا اس کا ریکارڈ کیا تھا اس کا افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو وہ بھی 100 تائمز ترینکنگ کرے گا چاہے ہم اس کے لئے کارسٹرمات کے لون دیکھا کی نہیں دے گا تو پوائیٹ is that unless until the بینکس which are there locally because آپ کو agriculture میں اس لکھنا چاہیتا ہے جے لوکل کے پارسن ہے وہ گیٹیٹ وارتی ہائے کی نہیں ہے آپ کو پورا اس کے لیے جان کرے چاہیے یہ ایک آرون ایڈیا سے آدمی گیا تھا تین سال کے لیے ایک پوازیبل نہیں ہے تو رورال بیڈیا جے رورال RRBI corporate banking سسٹم ہے اس کو جے ہم لوگ پروپرلی کیا پروپلیم ہے کیوں لون نی جاتا ہے یہ ربی پروپر سچوں لے 16% لے amine سکر بھی ڈیو بیو ری ریا ڈیو 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 جہاییتا ہے جے کے دو ڈیو 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 سٹم ڈیو ڈیو دیو ڈیو فکاری ڈیو والی بھاری ڈیو 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 اس کے لیے ایک کوپورٹیو کیڈٹ کا چینل ہے اس کے لیے زیادہ بات نہیں ہوتا ہے چلی سر میں لڑتا ہوں آگ پاس آلوک سیناس ہمارے ساتھ ہیں فورم اڈیشن سیکیرٹی منسٹر آف اگریکل سے گورنمنٹ آف انڈیا سے آلوک سر بات ہو رہی تھی کہ جو آرگائی کی رپورٹ ہے کہ چھوٹی اور سیمان کسانوں کو بینکنگ سسٹم سے جوڑنے کے لئے تمام پریاس کیے گئے لیکن اس کے باوجود محض چالیس فیزدی کا اکڑا ہے کسانوں کا چھوٹی اور سیمان کا جن کو بینکنگ سسٹم سے جوڑ پائے ہیں ساٹھ فیزدی ابھی بھی مانا جا رہا ہے کس کے باہر ہیں اور ان میں سے تیس فیزدی محض ہیں جو کی بینک سے رنگ کی سویدھا لے پا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بینکنگ کی اس رپورٹ میں آرگائی خود کہتا ہے کہ نورمز ہونے کے باوجود سرکاری سکیم ہونے کے باوجود اس چھوٹی اور سیمان کسان کو بینکنگ نہیں دے پا رہے ہیں وجہیں الگ الگ ہیں راستہ کیا ہے چلے شاہد الوگ جیتا کا آواز نہیں جاری یتیش راستہ کون اس میں دیکھیں کیا تھا نا پہلے آج سے قریب 10-15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں جو کوپریٹیو بینک کا جو ایک سسٹم تھا جو لوکل لیول پر کام کرتا تھا ڈسٹرک لیول پر کوپریٹیو بینک سے ان کو لوکل جانکاری تھی ان کو پتا تھا کہ کس جگہ کی زمین کیسی ہے اس میں کیا اوپج ہے کتنی کمائی ہوتی ہے یہ جانکاری اب ایک مبلک سیکٹر بینک کے یا پرائیوٹ سیکٹر بینک کے برانچ مینیجر پاس نہیں ہے اس لیے وہ ڈڑتا بھی ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے یہاں کی ایکانومی لوکل ایکانومی یا یہاں کا کسان کس سے کمارا ہے اور کتنا کمارا ہے کیونکہ کریڈیٹر کو یہ تو جاننا چاہیے کہ اس کی کمائی کیا ہے کوئی ایکانوم تو ہوتا نہیں تو جو اس کو انگریجی میں کہتے ہیں کہ کریڈٹ لائیبلٹی یا کریڈٹ ایشورنس کرنا رورل ایڈیا میں مشکل ہوتا ہے تو یہ بینکس کی پرابلوم ہے اس کو حل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی کوپریٹیو بینک جتنے تھے پچھلے دس بارہ سال میں سب کا کارے شیطر اور سب کی کو سمٹ گیا ہے کیونکہ اس میں کئی دھانلے باجی ہوئی کافی خراب ان کا مینجمنٹ تھا تو ربی آئی نے ایک ریگولیٹ پریشن میں ان سب کو یا تو مرج کر دیا یا ان کو وہ ختم ہو گئے یا ان کی کریڈٹ اب دینے کی شمتہ بھلکلی ختم ہو گئے تو مطلب ایک ترسے ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تو اب ویکیوم کو آپ کیسے لوکل نالیج جس کے پاس ہوگی اس سے آپ کیسے بنائیں گے تو یہ مطلب یہ پرچن ہے کی کہیں نہ کہیں پبلک سیکٹر بینکز کو یا ناباد کو لوکل کوپریٹیو سٹکچرز کو دوبارہ سے ریکریٹ کنا پڑے گا ایک نئے طریقے میں یا مایکرو فینائنس انسٹویشنز جو ہیں ان کو وہاپس ان کو یہ کیپیبلٹی کرنے پڑ گئے کہ وہ رورل سیکٹر لینڈنگ کر سکے کیونکہ رورل سیکٹر لینڈنگ میں وہ مارجنز نہیں ہیں جو اربن سیکٹر میں یا کورپیٹ سیکٹر میں ہیں آلوک جی چھوٹے اور سیماند کسانوں کو لے کر ہم بات کر رہے تھے جو آر بی آئی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ لون نہیں لے پا رہے ہیں بینکنگ سیکٹر سے دور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اپائے کے طور پر کیا دیکھتا ہے کیا بڑے میکوں کی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو یہ چالیس فیز دی کا محضہ آکڑا ہے اس کو ستہ رسی تک لے جا پایا اگر اس کو کلٹیو بیویل ایریہ کے 80% میں زیادہ کلٹیو بیشن یہی کرتے ہیں تو ان کو جب تک سیسٹم میں نہیں لائیں گے تو فارمرز انکم ٹو بی ڈبلڈ وہ سپنا پورا ہونے میں بہت ٹائم لگ جائے گا اگر میں سنگشپ میں آؤٹ آوڈ آوڈ آ باکس تھنکنگ میں میں ایک لائن کا سلوسن دوں تو دیکھیں یہ جتنے چھوٹے کسان ہیں یہ سیکریریٹی کے لیے بینک کو جیسا سکریٹیو سے یہ ویسا دے نہیں پاتے اس لیے ایک اپائی یہ ہوگا کہ یہ دی گورنمنٹ کو اپریٹیو سوسائٹیز کے تھرو ان کا ایک کو اپریٹیو مویمنٹ فارمز کے کلٹیویشن کے لیے شروع کریں تو مان لیجیے بارہ چھوٹے کسان مل کے پانچ اکڑ جو اون کرتے ہیں اس کا ایک کو اپریٹیو سوسائٹی بنائیں تو جس کو بولتا ہے سکیل اگر بڑھ جائے تو رسک ٹیکنگ ability بڑھ جاتی ہے اور output بھی زیادہ ہو جائے گا تو اگر چھوٹے کسانوں کا کو اپریٹیو سوسائٹیز بنایا جائے اور وہ کو اپریٹیو سوسائٹیز پھر ان چھوٹے کسانوں کے جو چھوٹے چھوٹے holdings ہیں اس کا ownership اپنے اوپر mortgage کر کے بھی سوسائٹیز سیدھے بینک سے لون لے تو اس میں بینک کو بھی ایک level of comfort ہوگا کہ ہم جو پیسہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پریاب سیکیورٹی ہے اور یدی یہ سوسائٹی ان کے پاس پانچھا دیکڑ ہو تو یہ اچھا فورٹیلائزر اچھا سیڈ اچھا ٹریٹمنٹ اس کے لیے ان کے پاس شمتہ ہو جائے گی یہ ایک لائن کا سانگشپ میں out of the box solution ہو سکتا ہے سوہم سہتہ سموہ اسی کا ایک جو آلٹرنیٹیو جو بینکوں کے اندر ہے جس کے اندر کچھ لوگ اکٹھے بن کر ایک سوسائٹی بنا فارم کرتے ہیں اور بینک میں پہلے کچھ پیسہ جمع کراتے ہیں اور بینک ان کو اس کے اوپر انٹ دیتا ہے پھر وہ اپنے ساتھ اپنا ریسٹر بناتے ہیں اور اس کے پرکار بینک کی جو ریکاوری ہوتی ہے سوہم سہتہ سموہ سے ہی آتی ہے تو سیلف ایلپ گروپ جس کو ہم بولتے ہیں اس پرکار کا جو موڈل بینکوں کے اندر اپلوبد ہے اس پارے میں میں یہ چیز بتانا چاہوں گا آپ کو کہ سوسائٹی فارمیشن والی جو چیز ہے وہ موڈ لے سکتے ہیں ہاں سہتہ سموہ کا بڑا اچھا موڈل ایک ہے چلی وہ اس کے اندر ان کو فیننس مل بھی رہا ہے وقت کم ہے لیکن بہت شکریہ ہمارے سوی مہمانوں کا اس سرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور آر بی آئی کی یہ ریپورٹ اپائیوں کے طور پر دو بڑی باتیں کہتی وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو زمین کی نقشے ہیں یا پھر جو مالکانہ حق کے کاغذات ہیں ان کو ڈیسٹائز کرنا چاہیے آن لائن کرنا چاہیے ساتھی ساتھ جی ایسٹی کاؤنسل کی طرح ایک سنگیئے سنستہ بنانی چاہیے جو کی اگری کلچر سیکٹر پر فوکس کرے اور راجوار ضرورت کے لحاظ سے اپنی سمسیاؤں کے لیے وہ اپائے سجھائے فیلالا جتنا ہی نمسکار